ہلو فرنڈز میں مسرد ابباس اور آج یہ ویڈیو بنانے کا پرپس یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تو میں نے کیا کہرنز بک کی تھی پریسٹیج موڈل جو کی آن روڈ اپراکس ٹو ایک لیک پڑ جائے گا سو ایسے سریز وغیرے لے کے ابھی دو دن ہوئے ہیں آج شاید تیسرا دن ہوگا کہ این اے پرائس انکریز کر دیا وہ بھی تھوڑا بہت نہیں اپراکس ون لیک کے آس پاس ابھی فیلحال جیسے کہ میں الہاباد میں رہتا ہوں پریاغ راج میں رہتا ہوں دونوں جگہ نہیں مطلب ایک ہی جگہ رہتا ہوں اور فیلحال ابھی تک میں نے ایک بھی گاڑی روڈ پہ دیکھا نہیں ہے کچھ یوٹیوبرز نے انٹریو لیے ہیں کچھ لوگوں جن کو کی گاڑی ڈیلیور کی گئی ہے اور وہ وہی لوگ ہیں جو یہ بتایا رہے ہیں انہوں نے گاڑی ڈیلیور کی ان کو within week گاڑی ڈیلیور ہو گئی اور ہم جیسے common لوگ جو کی بک کرانے کے بعد دو دو چار چھے چھے مہینے بیٹھے رہتے ہیں اور جب بھی گاڑی بک کرتے ہیں اس کے بعد کم سے کم چھے آٹھ مہینے کے بعد ملتی ہے اس میں چالیس پچاس ہزار روپے بڑھ جاتے تھے لیکن یہ فرس ٹائم ایسا ہوگا کہ سیدھے سیدھے ون لیک روپیز بڑھ گیا کم سے کم مہیندرہ ایک سیو وی سیون ہینڈڈ نے یہ ایک پرومیس کر دیا تھا کہ سٹارٹنگ کے ٹونٹی فائیو تھاوزنڈ جو بکنگ ہیں ان کو اس ہی اول پرائز پر گاڑی ڈیلیور کریں گے لیکن کیرنز کا کچھ پتہ ہی نہیں جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو بتایا تھا کہ جب بک کیا تھا پندرہ اٹھارہ ویک دکھا رہا تھا ویٹنگ اس کے بعد پچیس تیس دکھانے لگا اس ٹائم جو ہے فورٹی نائن فیفٹی ویک دکھانے لگا اور ہمیں لگ رہا ہے شاید اگر ہم لوگ ابھی بکنگ پر ٹکے رہیں گے تو ڈیلیور ہوتے ہوتے وہ اور بھی پرائز بڑھ سکتی ہے اب دیکھیں جیسے 9.99 لائک تھا اس گاڑی میں ایک سب سے بڑا بینیفٹ تھا خاص کا جو لوگ یوپی میں ہے کہ جو گاڑی دیکھیں جیسے ہم لوگ یوپی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے یوپی میں جو جن گاڑی کے ویلو ٹین لائک ہے انڈر ٹین لائک ہے ان پر جو ہے ایٹ پرسنٹ رو ٹیکس لگتا ہے تو ملتا مگر ٹین لائک کی گاڑی ہے چاہے اس میں سو ہی ہنڈرڈ ایک ہی روپیہ کا مجھے 9.99 لائک اس طرح سے ڈیٹ رکھ ایک کامی جاتے ہیں تو اس میں یوپی میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو یہاں سے گاڑی لیتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہے کہ ان کو ایٹ پرسنٹ رو ٹیکس دینا ہے اور ان کو ساتھ میں ٹیکس ایٹ سورس نہیں دینا ہے لیکن اب جیسے ہی ہے انہوں نے ٹین لائک کے ایووف ٹین لائک کمپلیٹ ریٹ کر دیا تو اب آپ کو ٹین پرسنٹ میز اب آپ کو اٹی تھاؤزن نہیں ٹین لائک دینا ہے پلس ٹیکس ایٹ سورس بھی دینا ہے ٹین تھاؤزن جو بھی لگتا ہے تو اب وہ آپ کو ٹین لائک 40,000 کا یہ ڈیفرنس آ گیا اس کے بعد جو گاڑی کے ویلو یہ تو اپراکس 1 لیک کے آس پاس یا اس سے کچھ زیادہ سیدھے سیدھے کاؤسٹنگ بڑھ گئی تو فیلحال جیسے ہم لوگ میڈل کلاس عام جنتا ہیں تو ہم لوگوں کے لیے تو کافی زیادہ افیکٹیو ہو گیا کافی زیادہ مطلب پہ یہ پرائز بڑھنے سے مطلب جیسے پلاننگ سے چینج ہو کیونکہ اب ایک لاکھ بڑھنے کا مطلب آپ کا لون ایک لاکھ بڑھے گا ایک لاکھ پہ آپ کی 2050 to 2100 کی ایم آئی بنے گی وہ آپ کو 5 years پہ کرنا میرے خیال سے آپ 2000 کے ڈیزل میں شاید 10-15-20 دن چل سکتے تھے کافی چیزیں ہیں لیکن کیا کو بھی کم سے کم یہ تھا کہ کچھ ہزار لوگوں کو گاڑی دینی چاہیے تھی لیکن اس نے انہی کو دیا جو کی فوالیٹی کے لیے جن کا انفلوینس ہے جن کی گنڈائی ہے جن کی دبنگائی ہے جن کے سورس ہیں ان کو اس نے گاڑی دیا اور باقی عام جنتہ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی بیکوب بن گئی اور اس طرح سے بیکوب بن گئی کہ اب لینا ہے تو لو نہیں تو جا کے بکنگ کینسل کرو کسی کا تین مہینے سے پیسہ رکھا ہے کسی کا دو مہینے سے کمپنی کے پاس بکنگ کے نام پہ 25-25 ہزار روپے چمع ہے تو یہ ہوگی ہے بھئی اب بڑے لیبل کا کھیل اور آپ پاس اگر دھن ہے تو آپ دس بیس ہزار روپے خرچ کریے آپ کو ترند گاڑی ملے گی یا تو کسی نیتہ نگری سے فون کرواتی جائے اگر آپ سوچیں گے جو ایکچویل کاؤسٹ ہے اسی پہ ہمیں کچھ ڈسکاؤنٹ مل جائے ویٹنگ کر دیں گے تو یہ گاڑی تو نہیں ملے گی ہاں دام ضرور بڑھ جائیں گے جو اب ہو گیا تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کنفیوزن ہے کیا کروں اگر آپ ویڈیو دیکھئے اور کچھ آپ کو لگتا ہے تو پلیز مجھ کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا سجسٹ کیجئے گا کیا کرنا چاہیے کیونکہ سوچتا ہوں ایک بار اور گاڑی بدل لوں اس کے بعد پھر اسی سے چلتا رہوں گا کون سی گاڑی لی جائے فائیف سیٹر یا سیون سیٹر فائیف سیٹر آلیڈی ہے لیکن ہاں تھوڑا سا دکت ہوتی ہے لوگ بڑھ جاتے ہیں سیون سیٹر چاہتا ہوں تو انہوہ کرسٹا سوچتے سوچتے اٹھارہ سے وہ بائیس تیس لاکھ پہنچ گئے فیلال نہیں لے پایا اس کے بعد بہت ٹائم کے بعد کیا کہہ رہا ہے اس اچھی لگی لیکن اس نے تو اقدام ہی بالکل جسے کہتے ہیں عام جنتہ کو اقدام اللہ ہی بنا دیا اور فیلال بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں ڈسٹریبیوٹر یہ پہنچے نہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کے کمینٹس کا اور آپ کے رائے کا انتظار کروں کہ اب کیا کرنا چاہیے کیا کیرہنس پہ ہی رہنا چاہیے یا بوکنگ کینسل کر آ کے پھر کسی نئی گاڑی کے آنے کا ویٹ کرنا چاہیے یا بیٹری کار کا الیکٹرک ویکل الیکٹرک کار کا بھی انتظار کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے دوستو بنے رہیے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمینٹس کیجئے اوکے بائی